نئے ماریس سال کا بجڑ کیسا ہوگا مہنگائی کے ستائے عوام کو رلیف ملے گا یا تکلیف عام پاکستان کی زندگی ہوگی آسان یا ٹیکسس کی ہوگی بھرمار وفاقی حکومت ماریس سال دو ہسار تائیس چوبیس کا بجڑ کل پیش کرے گی سال بھر میں متعدد سنتی یونرس بند لاکھوں افراد بے روزکار ہوئے ڈالر کی ادم رستیابی سے خام مال کی بھی کلر بری سالانہ بنیاد پر سنتی ترقی کی شرح میں گیانہ فیسرد کمی دیکھی گئی پولٹی مسوات سستی ہو کر بھی جے پربھاری چکن ستاون روپے مہنگا ہونے کے بعد مہز اٹھارہ روپے سستہ مرگی کا گوش 654 روپے فی کلو تک بکنے لگا انڈوں کی قیمت میں بھی دس روپے کمی فی درجن انڈوں کی قیمت دو سو پچاس روپے مکرر بہنگائی کا سوڈ نہ ٹوٹ سکا سبسیوں اور پھلوں کی قیمتیں کوتہ خریص سے باہر ہو گئیں امریکی کرنسی کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا ہو گیا ایک ڈالر 287 روپے 20 پیسے پر پریڈ ہونے لگا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 305 روپے تک پھرو جنہ ہاؤس پر حملہ اور توڑ پھوڑ کا کیس ختیجہ شاہ سمیت 13 خواتین کو ریمان مکمل ہونے پر انصدادی دہشتگردی عدالت پیش کر دیا گیا پولیس نے تفتیش اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے خواتین ملزمان کا ریمان حاصل کیا تھا پنجاب اسمبلی کے بھرتیوں میں بدنوانی کا کیس سابق پسیلیالہ پنجاب چودی پرویس الہی اور رائے ممتاز کے بعد اس گرفتانی کی درخواست سمانت پر سماعت آج ہوں گی انٹی کرپشن نے پرویس الہی کو جوڑیشن ایمان پر جیل بیچنے کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے پرویس الہی اور دگر پر پنجاب اسمبلی میں ریکارڈ میں ردو بدل کرکی بھرتیوں کا بیل سام ہیں ڈاکٹرز کی ایئر قانونی ہرتال کے خلاف درخواست پر سماعت حکومت پنجاب سیکٹری صحت اور وائی ڈی ایر سے دوبارہ جواب تل ہائی کوٹ نے کیس کی سماعت پندرہ جون تک ملتوی کر دی ملکی سیاسی منظر نامے پر نئی سیاسی جماعت قائم جہانگیر ترین نے سہکا میں پاکستان پارٹری کا بزاپتہ اعلان کر دیا سو کے قریب سابق ارکان قومی اور سبائی اسمبلی نے نئی جماعت میں شمولی تک کیار کر لی عمران اسمائی علی حیدر سیدی اور آمیر کیانی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ عاملے جہانگیر ترین آج شام بہر میں اہم پریس کانپرنس بھی کریں گے ہسپتالوں میں میارے صحت اور تشکیصی ٹیسٹ کا طریقہ کار بہتر بنانے کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب نے ہسپتالوں کے ویسٹ کو سائنسی بنیادوں پر تلف کرنے کی منظوری دے دی پی کے ایل آئی دیگر ہسپتالوں کا ویسٹ تلف کرنے کا پلان مرتب کرے نرسوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نرسنگ سکول جلد از جلد فال کیے جائیں موسن نکوی کی ہدایات ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف پرینڈ آپریشن ایل ڈی ای ایم ڈی ای ایم ڈی اون میں تعمیر ہونے والی متعدد املاف میں اسمار کر دی گئیں ایم ڈی اون میین بولی ورڈ پر بننے والے اسٹیٹ کے دیپانٹر بھی سیر کر دی گئیں ون فائیو ایم ایجنسی ہیلپ لائن پر غیر متعلقہ کالز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ پولیس کے مطابق تنبیہ کے باوجود ون فائیو پر غیر ضروری کالز پر مقدمہ ترج ہوں گے ون فائیو کے غلط استعمال سے سنگیل صورتحال میں پھنسے شہریوں کی امداد میں تاخیر ہوتی ہے ٹرافک پولیس نے آٹھ سال کب چوری ہونے والی موٹر سائیکل پکڑ لی انار کلی میں کاخستان طلب کرنے پر ڈرائیور موٹر سائیکل چھوڑ کر پراغ پیٹراننگ آفیسر رمضان نے تاقب کرتے ہوئے ملسم کو دھڑ لیا ملسم کے خلاف دو ہزار پندرہ میں تھانا ریرز کورس میں موٹر سائیکل چھوڑی کا مقدمہ درج تھا کمیشنر لاہور محمد علی رندعوہ سے عرفہ کریم کے والدین کی ملاقات عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے پلیٹپارن سے جاری آئی ٹی کورسز آگے بڑھانے پر اتفاق امچد کریم رندعوہ نے کمیشنر لاہور کو عرفہ کریم کی زندگی پر تحریر کتاب بھی پیش کی گرمی میں بددریج اضافہ ہونے لگا شہر کا موجودہ درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ میکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوای ملک کے وسطی علاقوں میں داخل ہوں گے پنزاب کے مختلف شہروں میں چوبیس گھنٹے میں موسیلہ دھار بارش نے متوقع